سکولوں اور بچوں کی پڑھائی سے جڑی کچھ ایسی گھٹناوں کی تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر کسی کے بھی مند میں سوال آ سکتا ہے کہ یہی آج کل کی شکشہ کی حقیقت ہے کسی سکول کی نہیں ہے بیلڈنگ تو کسی کے پانی نے کر دیئے دات خراب کہیں جان جوکم میں ڈال پڑھ رہے ہیں بچے تو کہیں پریجنوں کی سی رہے ہیں مار لوگ ہو جاتے ہیں حیران جب جانتے ہیں ان اسکولوں کی حقیقت جی ہاں دیش کی ترقی کی باتیں ہو رہی ہیں دیش کی شکشہ ویوستہ کو لے کر تمام دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن جو تصویریں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ان سے اندازہ لگ جائے گا کہ حالات اور سوچ بدلنے میں ابھی کتنا وقت لگے گا دیکھئے کن حالاتوں سے گزر رہے ہیں اسکول میں پڑھنے والے بچے دنتے وڑا کے بھیرمبند پرائیمری اسکول کے یہ بچے مسکرانے سے گھبراتے ہیں کھل کھلا کر ہسنے پر انہیں شرم محسوس ہوتی ہے اس پریشانی کی وجہ ہے ان کے دانت بچوں کے دانت کالے پڑھ رہے ہیں لائننگ آ رہی ہے یہی نہیں دانتوں کے بیچ گیپ بھی بڑھ گیا ہے وجہ کوئی بیماری نہیں بلکہ اسکول کے ہینڈ پم سے نکلنے والا پانی ہے اس پانی کو پینے سے پریشانی پیدا ہو رہی ہے پیچے سے شکایت کی گئی لیکن وہ مرمت بھر سے کام چلا رہے ہیں ادھیکاری کہتے ہیں علاقے کے پانی میں آئرن کی ماترہ زیادہ ہے جس کے چلتے ایسی بیماریاں پھیل رہی ہیں جانچ کے بعد بچوں کے ایراج اور آئرن ریموول پلانٹ لگانے کا آشواسن دیا جا رہا ہے سوال یہ ہے کہ پیچے ویبھاد بورنگ کرتے وقت ہی پانی کی جانچ کیوں نہیں کرتا اسی سمیں اپائے کیوں نہیں کیے جاتے اب جن بچوں کے دات خراب ہو چکے ہیں اس کی بھرپائی کون کرے گا مروہی پاس میں روڈ چل رہی ہے کنارے جانور بندے ہیں پاس کے پیڑ کے نیچے ہو رہی ہے پڑھائی خستہ حال شکشہ ویبستہ کی یہ تصویر ہے مروہی زلے کے درنی ٹولہ گاؤں کی یہاں کی پراتمک پادشالہ آج تک نہیں بنی سال دوہزار گیارہ میں اسکول سوکرت ہو گیا گچھے مکان کی دیواروں پر سلوگن لکھ شکشہ ویبھاک آشواست ہو گیا لیکن ماسوم بچوں کو پچھلے پانچ سال سے اسی طرح کھلے میں پڑھنا پڑ رہا ہے اسکول کے نام پر ایک جھوپڑی بھر ہے باقی بچے باہر بیٹھتے ہیں بارش میں سکول بند اور پڑھائی کریں تو ٹریفک کا خطرہ گرامین بھی گوہار لگا کر ہار گئے سروشکشہ بیان کے تحت کھلے اس سکول میں پہلے ہی دو شکشک تھے جن میں سے ایک کا پروموشن ہو گیا لہٰذا وہ چلے گئے اب پہلی سے پانچ وی تک کی ککشہ ہیں ان ایک شکشک پر نر بھر ہیں اگر یہ چھٹی لے لیں تو اسکول بند مانیے اسپطال میں کراہتے بچے کی تصویریں ٹیکم گڑکی ہیں جہاں کے سندرپور گاؤں میں شکشکہ کے کہنے پر داتون توڑنے کے لیے یہ بچہ پیر پر چڑھا اور بجلی لائن کی چپیٹ میں آ گیا کمبھیر حالت میں اسے زلہ اسپطال میں بھرتی کرایا گیا یہاں پر پراتھمک علاج کے بعد پورے علاج کے لیے گوالیر لے جانا پڑا اس بچے کے دونوں ہاتھ اور پیر بجلی کے کرنٹ لگنے سے جھلس گئے ہیں یہ تصویریں کسی کا بھی دل بیٹھا سکتی ہیں بچے کو پیڑ پر اُلٹا لٹکایا گیا ہے اور اس کی پٹائی لگائی جا رہی ہے پٹائی لگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا چاچا ہے ماملہ عبید اللہ گنج کے ارجن نگر علاقے کا ہے جہاں رہنے والے برجیش نے اپنے دس سال کے بھتیجے کو اسکول میں اُدھم مچانے کی سزادی ہے کیا بچے کو سمجھانے کا یہ طریقہ ہے یہ برجیش کو سمجھانے والا بھی کوئی نہیں جب پولیس کو برجیش کی حیوانیت کے بارے میں پتا چلا تو اسے تھانے تو ضرور بلایا گیا لیکن شکایت نہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا منڈلہ کے انجنیا گاؤں کے بچے بندروں سے پریشان ہیں گھر سے اسکول جاتے وقت کب وہ ان پر حملہ کرتے ہیں کہاں نہیں جا سکتا گاؤں والوں نے ان کی شکایت پرشاسن سے کی جس کے بعد ونوی بھاگ نے بندروں کی دھرپکڑ شروع کر دی ہے سمجھ کے لیے بیورو ریپورٹ